اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئر چینل کے چنویت سنہ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین آج بن لیے زبردستی کیر چاولوں والی محرم الحرام سپیشل کے لیے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا تقریباً چار کلو فول فیٹ ملک لیا ہے اس میں دو عدد سبز علائچی ڈالی ہے دودھ کو بائل لانا شروع ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے چاول چار کلو دودھ کے حساب سے میں نے تقریباً یہاں پر چار چھٹانک یعنی ایک پاؤ چاول دیئے ہیں جنہیں دو سے تین گھنٹے پانی میں بھی دو کے رکھ لیا تھا اب اسے ہم ہاتھ کی مدد سے خوب اچھا سا مکس کر لیں گے اگر آپ کھیر بنا رہے ہیں تو چاولوں کو تھوڑا موٹا رہنے دیں زیادہ زیادہ سے پیسے نہیں تو یہاں پر فرنی کے لیے ہم پیستے ہیں اور یہاں کھیر کے لیے جو ہے میں جاولوں کو ہاتھوں سے اچھا سا مسل دیا ہے میش کر لیا ہے اب ہم اسے بائل ہوتے ہوئے دودھ میں ڈالیں گے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہی سے میں میڈیم ہائی فلیم پر کپ کروں گی کہ چاول جو ہیں وہ کپ گل جائے اچھے سے اور کھیر جو ہماری کھیک ہونا شروع ہو جائے تو یہ بہت ہی زبردستہ ایک روایتی میٹھا ہے کھیر ایک ایسا میٹھا ہے جو تقریباً تمام ہی لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے چاول جو ہیں گل چکے ہیں تو اس سٹیج پر میں اس میں اٹھ گیا چینی چار کلو دودھ میں میں نے تقریباً ایک کلو چینی اٹھ کی ہے اس کے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو کونٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو اسے ہم مزید پکائیں گے آدھا گھنٹہ یہ دیکھیں میوز کتنا اچھا سا اس کا کلر بھی آ جائے گا فلیور جتنی زیادہ دیر تک آپ کھیر کو پکائیں گے اتنا ہی اچھا اس کا فلیور اور کلر آئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میوز یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے بہت ہی زبردستی اکیر تیار ہوگی مہرمہ حرام میں اکثر گرمے بنتی ہے نظر نیاز کے لیے بچوں کے لیے لوگ بناتے ہیں تو آپ اسے اس پی کو ضرور ٹائے کیجئے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں باری کٹے ہوئے میوے جس میں بادام پستہ اور ناریلی ہے میں نے اس کی بھی کانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ اور فلیور کی حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے کہ بچے نہیں شوق سے کھاتے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ مزید ہم نے کھیر کو فلیم تھوڑی سی سکھائی کی تھی اور اسے مزید پکایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ڈرائے ملک پاوڈر تقریباً یہ میرے پاس ایک کپ ڈرائے ملک پاوڈر تھا یہ ڈالیں گے یہ بلکل ہمارے ریپلسمنٹ ہے کھوئے کی اگر آپ کے پاس کھوئے آویل نہیں ہے تو آپ یہ ڈرائے ملک پاوڈر یوز کریں اس سے بلکل فلیور جو ہے وہ کھوئے والی کھیر کائے گا لیکن بسا ساتھ ہم نے اسے بلکل چلاتے رہنا ہے کیونکہ اب کھیر جتھیک ہونا شروع ہو گئی یا اگر آپ اسے چلائیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گی اور اسے اس کی دیس اور فلیور جو ہے وہ خراب ہو جائے گا کیونکہ برس کافی دیس ہے کیر تقریباً ایک سے دیر گھنٹا ہو گیا کیر کو بکتے ہوئے کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا آگیا ہے تکنس بھی اب اس میں آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ برس یہاں بلکل اتنی اچھی اس کی کانسٹینسی ہوگی جتنی ہمیں چاہیے تھی تو فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے زیادہ گاڑی کریں گے تو جمنے کے بعد یہ بلکل پیسز بن جائیں گے اس کی اس لیے ہم نے اس سے زیادہ ایسے گاڑا نہیں کرنا ہے یہاں پہ میں نے مٹی کے برطن لیا ہے مٹی کی جو پیالیاں ہوتی ہیں اس میں ہم اسے کنالیوں میں اسے ہم رکھیں گے اور تھنڈی تھنڈی کیے جو ہے وہ بہت ہی زبردست لگے گی یہ ربائیتی میٹھا ہے ربائیتی برطنوں میں اسے ہم نے جمع لینا ہے یہاں پہ یہ میں نے سارے برطن میں ڈال دی ہے اسے تھوڑا ہم گارنش کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے گی کیونکہ ساری کیجو ہے میں نے اس طرح باؤلز میں ڈال دی ہے اب اس کو ہم گارنش کریں گے باریکٹے ہوئے میوے سے اور شکو بچہ سا تھنڈا ہونے پہ ہم سارف کریں گے بہت ہی اچھی سی اس کی کشپو آ رہی ہے بڑی اچھا سا اس کا فلیور ہے تو ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چھٹ پٹسی زبردست سے روایتی میٹھا چاولوں والی کھیر کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں باٹنے کی توفیق عطا فرمائے